یہ جو اب پر نورا سکینڈل آیا ہے سامنے اس میں ظاہر ہے کہ اہم شخصیات کے نام بھی آگئے ہیں اب لوگوں کو یہ بھی سمجھنی آ رہی کیونکہ اہم آدمی تو نہیں یہ تو سات سو اب ہیں چار سو پہلے یعنی پاکستان کے اشرافیہ میں لوگ ہیں آپ بتائیں یہ کتنا اہم ہے کس طرح سے اس پر تفتیش ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے کتنا یہ غلط ہے سب کو جو سامنے آیا ہے کمپنی بنانا اور ٹیکس سیور میں کمپنی بنانا اور پاکستان سے پیسے ڈالر بہار بھیجنا کوئی اللیگل کام نہیں ہے اور اس کی آپ مورلیٹی پر چیلنج کر سکتے ہیں مگر اس پر کوئی اللیگلیٹی نہیں ہے ہاں اگر وہ پیسہ غلط طریقے سے کمائے گیا ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے مگر آف شو کمپنی بنانا اس کو چلانا اور اس پر یہاں سے ڈالر بہار بھیجنا وہ اللیگل نہیں ہے انیس سو بانوے سے لے کر دو ازار اٹھارہ تک جو ریجیم ہمارے فورنشین کا چلتا رہا ہے اس کو بانوے آکے ہم نے صحیح کیا تھا اس سے پہلے پاکستان میں ڈالر کا لانا لے جانا پوری طرح آزاز ہے تو کوئی پاکستان سے باہر پیچھے لے جا سکتا ہے اور کمپنی بنا پیچھتا ہے اس میں کوئی الیگلٹی نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پیسے اس کے پاس آئے ہیں وہ کان سے آئے ہیں ایشو یہ ہے یہ نہیں ہے کہ کمپنی بھار ہے اس کی پاکستان سے پیسے بھیجے گئے ہیں یہ ایشو اس میں کوئی سوالی بتا جو ہوتا ہے عمران خان صاحب نے جو شروع میں ٹمیٹ کیا بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں براہ راستہ اس وقت ایک اجلاس چل رہا ہے ترجمانوں کا عمران خان صاحب نے لائے گواہ ہے کہ کس طرح سے کارروائی کرنی ہے اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے سیل بنایا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہی تو کہتا رہا کہ پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ غریب ملکوں کا پیسہ ہم پولیس پر انکوائری کریں گے جو بھی اس میں مجرم ثابت ہوا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں تو وہ تو پہلی ایک اجس سے ورڈک دے رہے ہیں ان کی نظر میں تو یہ سب غلط ہوا ہے میری بات سنیں جب یہ پاناما لیگ آیا تھا تو پاناما لیگ کے بعد میں نے کتاب لکھی تھی پاناما لیگ بلیسنگ ان ڈیزگائز اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کو سو موٹر اٹھایا تھا جس کیس میں میں ایم ایک ایس کیوری تھا اور میں نے وہاں سپریم کورٹ میں بھی یہ بیان دیا تھا کہ کسی بھی بندے کی آف شور کمپنی برانا لیگل ہے پاکستان سے ڈالر بھیجنا لیگل ہے اور اس کو رکھنا کوئی اس میں کوئی لیگریٹی نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیسہ اس میں جو بیجا ہے وہ لیگل پیسہ کمایا جو ہے اور وہ غلط تھا یا نہیں تھا وہ ایشو ہے یہ کمپنی کا ہونا کوئی اس بات کی نشان نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی جرم میں شامل ہے اچھا شبردیدی صاحب ایک اور چیز جتنے بھی بڑے بڑے نام آئے ہیں چاہے وہ مونی صلائی ہے شوکر ترین ہے فیصل باوڈ ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں دیکھا رہے تو ان سب پر کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں کسی کے خلاف کیس چل رہا ہے کوئی نہ کوئی پینڈنگ گیا انکوائری ہر ایک اخلاف نیب میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے تو اس سے تو پھر ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے ہی نیب ان کے معاملات کو دیکھ رہا تھا تو یقیناً کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی کرپشن ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اوفشور کمپنی کے ذریعے سے پیسہ باہر متقل کیا ہے دیکھیں میں وہی کہہ کروں کہ جیسے پیسل وارڈا صاحب ہیں پیسل وارڈا صاحب جہاں تک ملنگ گورمیشن ہیں وہ شاید پہلی مرتبہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو اگر ان کا پیسہ ان ٹیکس بنی ہو سکتا ہے مگر ابیوز پبلک آفیس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کبھی کبھی گورنمنٹی کسی پر رہے ہی نہیں ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیس ٹو کیس جانا پڑے گا یہ ایسے جنرلائز سٹیٹمنٹ آپ اس پہ نہیں دے سکتے کہ اگر وہ آدمی ہے شاید شاکر طریم صاحب ہیں وہ اب بہت عرصے سے بینکنگ کے سیکٹر میں انگوارڈ ہیں ان کی یونین مینک کے اونر تھے وہ اس کے بعد وہ سلک بینک کے اونر تھے تو اگر انہوں نے اپنی کمپنی اپنے اونرشپ کو وایا بی بی آئی رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ پیسہ ان کے پاس جو بڑا ہوا ہے جہاں گیس دیکھی ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ چارجز ہیں نیب میں اس سب بہت سارے ایسے ہیں جن پہ نیب کے چارجز ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی انکوائریز فیس کر رہے ہیں دو کہ وہ گورنمنٹ میں نہیں دے لیکن اس کے باوجود نیب میں وہ فیسز کر رہے ہیں کہ انسائٹ ٹریڈنگ ہے یا یہ ہے تو الٹیمیٹی ان کی پھر اور آف شور کمپنییں بھی نکل آتی ہیں میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آف شور کمپنی کا نکلنا بزاعت سے خود کوئی ایلیگل ایکٹ نہیں ہے کہ میری آف شور کمپنی ہے تو اس کا مطلب ہے میں کسی غلط کامیں رہا مگر اگر آپ کے خلاف کوئی چارجز کا کیس چل رہا ہے اور آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے اور پھر آف شور کمپنی نکلتی ہے اور آف شور کمپنی کے اندر بھی وہ آبان نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایشو ہے مگر یہ کہ آف شور کمپنی کا ہونا کسی آدمی کے ساتھ آپ کریں اس پہ دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دو باتیں میری ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بی وی آئی کی اور یہ پاناما کی یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹیپ آف دا آئی سب میں بیٹھے ہیں ابھی آپ دبائی کی کمپنیاں کھڑوا لیں آپ کو پوری حقیقت سامنے آجائے گی یہ ساتھ سو ہے نا یہ سات لاکھ پہ پہنچے گی بات شبر صاحب یہ برطانیہ ہی ان لوگوں کے لئے سیف ہے شبر صاحب آپ نے غلام مرزا جی میں غلام مرزا سر آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے کتاب جو لکھی اس میں کافی حد تک یعنی کہ یہ ایک تاثر آتا ہے کہ پینامہ پیپرز پر بھی ہم نے اوور ریاکٹ کیا لیکن اصل بات جو ہے جس طرح سے ایسس ریکاوری یونٹ تھا ہمارا بنایا گیا یا ہمارے جو پاکستانیوں کی جائداد خریدی ہے جنہوں نے گزشتہ پانچ سات سال دس سال میں واپس لانا جو کوئی ٹیکس ویجن کی گئی ہے یا وہاں پہ جائدادیں خریدی گئی ہیں تو اس کی طرح سے زیادہ توجہ دینے چاہیے یا ہمیں اسی طرح کے جو پینامہ پیپرز آئے ابھی یہ آئے اس کے اوپر اوور ریاکٹ کر کے اور بالکل اس طرح نعرے شرے لگا کے بند کر دینا چاہیے چیزوں کو کہ میں نے جب پہلے والا پانامہ کیس آیا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی سپریل گورٹ کے اوپن گورٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہے اس میں سے کوئی پیسہ پاکستان سے واپس لے آئے گا چاہے وہ کرپشن کا بھی ہو تو وہ تقریباً ناممکن چیز ہے اس کی بہت سارے اس کے اندر لیگل لکوناز ہیں اور یہ بہت مشکل سائنس ہے یہ بات تو اس کے ریکووری یونٹ کا تو آپ سمجھیں آپ بتایا نا کہ یہ کتنے سال ہو گئے ریکووری یونٹ میں آپ کو بتائیے کون سا پیسہ آپ کا پاکستان سے باہر سے واپس آیا ہے تو یہ آپ اس کو تو آپ بھول جائیں کہ آپ پاکستان سے پیسہ باہر سے پیسہ واپس لے آئیں گے بات یہ ہے کہ میں نے اسی لیے جب میں نے یہ سارا چیز دیکھی تھی تو میں نے اسی لیے ایسی ڈیکلیریشن لول لے کر آیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کم از کم اپنے باہر کے ایسی ڈیکلیر کر دیں کیونکہ کل کو ہمیں آپ نیا جو ایکیومیلیشن ہو وہ رک جائے اور ہم اس کو لا سکیے تو وہ ہم نے کرا دیا تھا اب جو مگر جو پاکستانی ہیں ان کے پاس بہت سارے پیسے ابھی بھا رہے مگر بات یہ ہے نا سر جو ہمارے لوگ اس پر اہمیت نہیں دے رہے وہ یہ نہیں ہے کہ پرنامہ میں کم نہیں ہے یا بہاماز میں کم نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ باہر جا کیسے رہے لیگل طریقے سے میں بات دوبارہ کہتا ہوں لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے نہیں لیگل طریقے سے باہر کیسے جا رہا ہے اور آپ نے وہ کیا رستے کھولے ہونے سے باہر جا رہا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے اور میں نے اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پانچ چھے آرٹیکل لکھتے ایک چیز ہوتی ہے تو بولتے ہیں حوالہ جب تک آپ حوالے کی ٹانزیکشن ختم نہیں کریں گے آپ یہ بھول جائیں کہ پاکستان سے پیسے کی باہر گوممنٹ ختم ہوگی حوالہ اللیگل نہیں ہوتا حوالہ ایک سسٹم ہے آپ اس کو سمجھیں پہلے کہ حوالہ ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد اسے کام کریں میرا سبرائیز ویو یہ ہے کہ یہ سارا جو آپ لوگ یہ اگرم بابل یہ نا ٹیکہ ہوا ہے نا یہ یہ سب جذباتی میں کل راستے سن رہا ہوں میں ساری چیزیں ان میں سے 99% لوگ جو بات کر رہے ہیں ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی اس چیز سے دیری نہیں کیا ہے ان میں سے شاید کوئی آدمی کبھی بیٹیش بیٹیل آئی لینڈ گیا بھی نہیں ہوگا ان کو پتا بھی نہیں کہ بار بٹس کیا ہے کہاں ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے نیو یورک کا کیا راست تارلک ہے اس میں لندل کا تارلک ہے پپرٹی کہاں ہیں دوبائی میں کیسے پیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں یہ پوری الگ سائنس ہے اور یہ سائنس ہارے ملک میں بزنس میں نے کو پتا ہے کرف سائنس آنا کو پتا ہے ہم لوگ کیونکہ اس اکاؤنٹنگ فیلڈ سے بیٹیل کرتے ہیں ہمیں بتایا کہ کیا ہوتا ہے مگر یہ جو سائیکلون ان در ٹی کاف ہے یہ دو دن میں ختم ہو جائے گا لیکن ابھی دیکھیں بریکنگ نیوز چل رہی ہے شبر صاحب آپ نے شبرزیدی صاحب آپ نے جس طرح اپنے دور میں جس طرح چیرمن ایپی آر تھے تو کافی اس لحاظ سے کام شروع کیا تھا تو اس وقت حکومت کی جانب سے میرے خیال میں کوئی اس لیول پہ تعاون نہیں کیا گیا جس طرح دبائی کی بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے تھے اور جہاں تک ہمیں ہم رپورٹ کرتے تھے تو ہمیں یہ علم تھا کہ آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت ساری ویلتھ جو نکر رہی ہے وہ ان تمام راستوں کو کس طرح سے بند کیا جائے اور جو باہر لوگ موجود ہیں ان کی ویلتھ واپس لانے کے لیے کوئی کاروائی کی جائے تو وہ کوئی پوری طرح عمل نہیں ہو سکا اس پہ میں نے دبائی والے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو جب میں چیئرمن ایبی آر تھا اور میرا یہ جو آشکل چیئرمن ایش پاک جو ممبر انڈرنیشنل ٹیکسس تھا تو میں نے ایک خط لکھاتا دبائی والوں کو کہ آپ مجھے اخامہ ہولڈر کی ڈیٹیل دیں جن لوگ کے پاس اخامے ہیں ان کی مجھے ڈیٹیل دیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں اور وہ مجھے آپ دے دیں گے تو میں خود ہی آگے کر لوں انہوں نے مجھے میں آپ کو بہتکل اوپن لی کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیٹر وہ لیٹر اغبار میں چھپا اور اس لیٹر کے چھپنے کے دس گھنٹے بعد مجھے شدید پریشر آیا مجھے شدید پریشر آیا دبائی کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اخامے کی ڈیٹیل نہیں دیں گے آپ کو کہ ہم نے کن کن کو لوگوں کو دبائی کے اخامے دیئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو یہ اخامے نہیں دیں گے اور پاکستان گورنمنٹ بھی اس میں سیریس نہیں تھی میں نے اس کے بعد 2018 میں فرن ایکشنی لاؤ میں بھی تبدیلی کی اور میں نے یہ کہا کہ مجھے میرا آج بھی یہ ہے میں نے کل بھی کسی جگہ بولا تھا کہ آپ کو ایکسچنگ کمیاں بند کرنی پڑیں گی یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی مگر میں آپ کو بلکل صحیح کہتا ہوں عمران خان صاحب نے لگ استعمال کیا ہے میں بھی آج آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اشرافیاں یہ چیز نہیں ہونے دے رہی ہے اور اس میں سب کا سب اس میں اس 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 گناہ میں سب شامل ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی پارٹی کوئی دارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا آدمی اس چیز میں آپ مجھے ایک بار بتائیے یہ تو سرکاری افسران کینیڈی نیشنٹی لیتے ہیں اس کا جو انویسمنٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے جاتا ہے پیسہ مجھے بتایا نا ایک آدمی کا بھی پیسہ سرکاری لاکھوں سرکاری افسران کینیڈی نیشنٹی لکھتے ہیں تو کینیڈا میں پیسہ جاتا ہے یہاں سے وہ کس کس انکم سے کمائے ہوا پیسہ ہے کہاں سے گیا ہے کیا لیا ہے کون سی بڑھتی ہے آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے کچھ نہیں ہے یہ تو پاناما لیک تو دیکھیں نہیں میں آپ کو ایک اور باپزا دوں یہ پاناما لیک ایسی آئی جی نے لیک نہیں کی ہے یہ پاناما لیک ویسٹان ایکنومی نے لیک کی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رستہ آشتہ آشتہ بند ہو ان کے اور مسائل ہیں اس کا کل تعلق یہ آئی سی آئی جی سے نہیں ہے